بندہ مومن اور وہ انسان اس دن اپنے والدین سے بھاگ رہا ہوگا بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا بیٹی ماں سے بھاگ رہی ہوگی بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا رشتہ دار کام نہیں آئیں گے تعلق والے کام نہیں آئیں گے کوئی جاننے والا نہیں بس ایک کی ذات خدا اور ایک ذات مصطفیٰ کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دن پوچھے گی اور اپنے امتیوں کو اور بندوں کو اپنے فضل کے ذریعے اپنی رحمت کے ذریعے بخشنے کے لئے تیار ہوگی تو وہ ذات گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نفسہ نفسی کے عالم میں جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں تائیدار کائنات نے فرمایا میرے سب سے قریب ترین قیامت کے دن وہ ہوگا جو دنیا میں کسرت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام پڑھنے والا ہوگا کسرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والا ہوگا ان عبداللہ ابن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاة تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرمز شریف کی حدیث پاک تائیدار کائنات نے فرمایا قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب ترین وہ انسان ہوگا جو دنیا میں رہ کر مجھ پر کسرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا رہا ہوگا پھر آگے چلتے ہیں تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رشاد فرمایا کہ ساری کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ ایسے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں حاکم المستدرک میں حدیث پاک آئی اور بالکل اس کی سنت صحیح تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گروپ وہ ہے فرشتوں کا جو پوری دنیا میں اور روح زمین پر پھرتے ہیں اور ان جگوں کو تلاش کرتے ہیں جن جگوں پر اللہ کا ذکر کرنے والے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ پھر جا کے اللہ کا ذکر اور اس کی ساری رپورٹ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں بلکل اسی طرح ایک فرشتوں کی جماعت ایسی ہے جو اللہ رب العزت نے فقط اس کام کے لئے بنائی ہوئی ہے کہ وہ پوری روح زمین میں گردش کرتے ہیں پھرتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہ کون سا بندہ ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہا ہے تو وہ اس بندے کو دیکھتے ہیں اس کا نام پتہ لکھتے ہیں اور لکھ کر جا کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بتا دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ فلان شہر میں رہنے والا فلان کریا میں رہنے والا فلان بستی میں رہنے والا فلان گاؤں میں رہنے والا فلان ٹاؤن میں رہنے والا فلان ایریے میں فلان کا بیٹھا نام پتہ ایڈریس ساری معلومات جا کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دی جاتی ہیں اور جا کے بتایا جاتا ہے کہ آپ کا فلان امتی آپ پر قصر سے درود و سلام پڑھ رہا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں بازگشت کرنے والے فرشتے ہیں جو مجھ پر میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں سلام پہنچاتے ہیں یہاں درود کا لفظ نہیں آیا سلام کا لفظ تاجدار کائنات نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایسے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ساری کائنات کے اندر پھرتے رہتے ہیں اور جہاں جہاں حضور کا امتی آقا علیہ السلام پر سلام پڑھتا ہے نا تو وہ سلام سارے کا سارا جا کر اس کی ساری معلومات آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دی جاتی ہیں پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر درود اور سلام پڑھنے والے کا درود اور سلام میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے کیونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری روح اللہ رب العزت نے واپس لوٹا دی ہوئی ہے جو دنیا کے ہی سما کنتم دنیا کے کسی خطے سے دنیا کے کسی کونے سے دنیا کے کسی شہر سے دنیا کے کسی وقت کے لمحات میں سے جب جہاں جیسے جس حالت میں جس انداز میں جو مجھ پر درود اور سلام پڑھتا ہے اس کا درود اور سلام میری بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے ان حدیث کو میں آگے جا کے دوبارہ بیان کروں گا میں آگے آتا ہوں تاہیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جب بندہ مومن اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے اب آپ دیکھئے دعا بھی قبول اس لمحے ہوتی ہے جب آقا علیہ السلام پر آقا علیہ السلام پر درود اور سلام پڑھ دیا جائے آپ دیکھئے سب سے افضل دعا نماز ہے سب سے افضل عبادت نماز ہے لیکن نماز اس جب جب وہ دعا نماز والی دعا یعنی جب نماز اپنے کلائمیکس پہ پہنچتی ہے اپنے اختتام پہ پہنچتی ہے تو اللہ رب العزت نے اس دعا کے اندر اس نماز کے اندر بھی اینڈ پر السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ سوالحین نماز کی قبولیت بھی اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے ساتھ درود اور سلام کے ساتھ مشروط کر دی ہے جو بندہ مومن آقا علیہ السلام پر درود اور سلام نہ پڑے نماز کے دوران اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتا نماز ہی قبول نہیں کرتا یہ اہم رکن ہے کہ آپ پتہیات کی شکل میں بیٹھیں اور بیٹھ کر کرنا کیا ہے آقا علیہ السلام پر درود اور سلام پڑھنا ہے آپ کی آل پہ پڑھنا ہے محضر ناظرین بات یہاں پر سمجھانے والی یہ ہے کہ اہم عبادت کے اندر بھی دعا ہے اس نماز کے اندر بھی اللہ رب العزت نے درود اور سلام کو رکھا ہے اور آگے چلتے ہیں یہ درود اور سلام کتنا اہم ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت کسی بندے کی دعا ہی قبول نہیں کرتا جب تک وہ دعا مانگے اور دعا کے شروع میں اور دعا کے اختتام میں مجھ پر درود اور سلام نہ پڑھ لے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں اور اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں ترمزی شریف کی حدیث پاک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یقینا اس وقت تک دعا زمین اور آسمان کے درمیان پھہری رہتی ہے جب تک اس کے شروع اور اختتام میں آقا علیہ السلام پر درود اور سلام نہ پڑھ لیا جائے کوئی بندہ مومن دعا کرے اور آپ پر درود اور سلام نہ پڑھے وہ دعا آسمان تک پہنچتی ہی نہیں زمین میں لٹکی رہتی ہے زمین اور آسمان کے درمیان میں لٹکی رہتی ہے آپ آقا علیہ السلام پر درود اور سلام پڑھیں گے تو آپ کی دعا اللہ کے حضور پہنچ جائے گی اور اللہ رب العزت اس کو شرف قبولیت اتا فرماتا ہے اور اسی چیز کو حضرت مولا علی المرتضی علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا آپ نے فرمایا حضرت مولا علی المرتضی نے فرمایا کہ دعا اس لمحے تک آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی رہتی ہے جب تک بندہ مومن اور دعا مانگنے والا انسان اس دعا کے شروع میں اور اس دعا کے اختتام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہیں پڑھ لیتا پھر تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تائیدار کائنات نے فرمایا من صلی اللہ علیہ وسلم واحدا صلی اللہ علیہ وملائکتہ سبعین صلی اللہ علیہ وسلم تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ مومن میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس پر ستر مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے ستر مرتبہ یاد رکھئے اللہ کی رحمت بھی اس کی ذات کی طرح بے پناہ ہے جس طرح وہ خود لا محدود ہے اس کی رحمتیں بھی لا محدود ہوتی ہیں اللہ کی تو ایک رحمت کسی بندے کو مل جائے نا تو ساری زندگی اس کی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی اس کے تو وارے نیارے ہو جائیں اس کی زندگی میں پریشانی کوئی نہ آئے اس کی زندگی میں مشکلات کوئی نہ آئے وہ بڑے آسان طریقے سے اس گناہوں سے بھری ہوئی دنیا میں بھی اس فاشی و ریانی سے بھری ہوئی دنیا میں بھی اس پریشانیوں کی آل کی بھری ہوئی دنیا کے اندر بھی آمن سکون کے ساتھ اپنی ساری زندگی کو گزار کے جا سکتا ہے لیکن درود پاک اور آقا علیہ السلام پر سلام یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ ایک رحمت نہیں فرماتا تم درود پڑھو ایک مرتبہ اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ستر مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے معزز ناظرین تائدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندے پوری دنیا کے اندر کہیں پر بھی اکٹھے ہوں اکٹھے ہوں اور وہ اکٹھے ہوں مگر اللہ کا اور مجھ پر درود و سلام پڑھے بغیر وہ اکٹھے ہونے والے بندے اٹھ کے چلے جائیں تو قیامت کے دن چاہے وہ جنت میں کیوں نہ چلے جائیں وہ ہمیشہ اس مجلس کو بطول حسرت اپنے ساتھ لیے رکھیں گے وہ ہمیشہ کفے افسوس ملتے رہیں گے کہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم فلان جگہ پہ اکٹھے ہوئے تھے اور ہم نے اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نہیں پڑا تھا معزز ناظرین تائدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ رب العزت اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے جو شخص مجھ پر دس مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ رب العزت اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اگر کوئی بندہ مومن مجھ پر سو مرتبہ درود پڑتا ہے تو تائدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس کے ماتھے کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ ہمیشہ منافقت سے بھی دور رہے گا اور دوزک کی آگ سے بھی دور رہے گا اور جب قیامت کا دن آئے گا تو آقا علیہ السلام پر کسرت سے درود و سلام پڑھنے والا شہدہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوگا یعنی اسے شہدہ کے ساتھ بیٹھنے کا جو مقام اللہ رب العزت اس انسان کو عطا کرے گا جو اللہ کے نام پر اپنی جان دے گیا اپنا سر تن سے جدا کر لیا اب آپ سوچتے چلے آئیے غزوہ بدر کے شہدہ بھی ہوں گے غزوہ اہود کے شہدہ بھی ہوں گے غزوہ خندق کے شہدہ بھی ہوں گے آج سے پندرہ سو سال کے اندر جتنے مسلمان شہید ہو گئے اللہ رب العزت شہدہ کو جو درجہ اتا فرمائے گا وہ درجہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس انسان کو عطا کرے گا جو کسرت کے ساتھ آقا علیہ السلام کے اوپر آقا علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑتا رہا ہوگا اور کسرت کا تو یہاں ذکر ہی نہیں آتو فرمایا جو صرف سو مرتبہ درود پاک پڑے اور وہ بندہ مومن جو کسرت سے پڑتا رہا ہو جس کی روزانہ کی روٹین یہ ہو کہ وہ آقا علیہ السلام پر کسرت سے درود و سلام پڑے تو اس کے عجر کا عالم کیا ہوگا پھر آخری حدیث پاک سنیئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تبرانی شریف میں یہ حدیث پاک آئی تاجدار کائنات نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت اور پھر شام کے وقت مجھ پر دس دس مرتبہ درود پاک پڑے دس دس مرتبہ درود پاک پڑے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس کی شفاعت میرے اوپر واجب ہو جاتی ہے قیامت کے دن جب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جب کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے جب کوئی اچھا عمل بھی پتہ نہیں اللہ قبول فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا وہ رد کرنا چاہے تمہاری ساری عبادات کو رد کر سکتا ہے لیکن جو بندہ درود و سلام دست کسی عمل کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ قبول ہوگا آپ نماز پڑھتے ہیں نماز کی کوئی گارنٹی نہیں پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا یا نہیں کی ہم روزہ رکھتے ہیں سارا دن بھوک اور شدت کی پیاس میں پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا ہم تو دعا ہی کرتے ہیں مولا تیری رضا کی خاطر روزہ رکھا تیری رضا کی خاطر ہم نے نماز پڑھی تیری رضا کی خاطر دوسرے کو کھانا کھلایا دوسرے کی عزت افضائی کی باری تعالیٰ تیری رضا کی خاطر ہم نے محبت سے گفتگو کی تیری رضا کی خاطر اخلاق سے پیش آیا تیری رضا کی خاطر یہ سارے عمال کیے مگر اللہ فرماتا ہے میں کسی کی گارنٹی نہیں دیتا ہاں ایک عمل کی گارنٹی دیتا ہوں جو قبول ہی قبول ہے اور وہ آقا علیہ السلام پر درود و سلام ہے اور اس کی گارنٹی کون دے رہا ہے کہ خود تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے فرمارے جو دس مرتبہ سبو درود پاک پڑے دس مرتبہ شام کو درود پاک پڑے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کروں گا اور اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا اور تائیدار کائنات نے تو فرما دیا کہ جو بندہ مومن میرے قریب آنا چاہتا ہے قیامت کے دن میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ دنیا میں رہ کر میری ذات پر کسرت کے ساتھ درود و سلام پڑے قیامت کے دن جب کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے رہا ہوگا میں محمد اس کا ساتھ دے رہا ہوگا اور یہ درود پاک کس کس طریقے سے دنیا کے معاملات میں بھی کام آتا ہے آخرت کے معاملات میں بھی کام آتا ہے اور آقا علیہ السلام کس طریقے سے اپنے ساتھ رکھتے ہیں آئیے روایات کو سنیے امام اسماعیل بن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام شافعی کے شاگرد ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ جب امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا نا بچہ بچہ جانتا ہے امام شافعی کون ہے دوسرے بڑے فقہ کے امام امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا جب وصال ہو گیا تو حضرت اسماعیل بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ جنت کے اندر موجود ہے میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے میرے شاگرد میرے بیٹے اللہ رب العزت نے مجھے بخش دیا ہے اللہ رب العزت نے مجھے جنتی لباس عطا فرمایا ہے اللہ رب العزت فرشتوں کے چھرمٹ میں مجھے عزت کے ساتھ انہوں نے مجھے جنت میں پہنچایا ہے جنت میں پہنچایا ہے تو حضرت اسمائی